پنجاب کے سابق گورنر اور وزیر اللہ مصطفیٰ خر پاکستان پیپل پارٹی کی مقبول تجنین شخصیت رہ چکے جبکہ اپنے جگردرانہ مزاج کے باوجود ان کا سیاسی حلقہ قائم ہے وہ عالی منتظم بھی مشہور رہے اور منتقیم بھی ان کی تقریہوں سے خلاقیات اور عورتوں کی حرمت کی پاسداری کرنے کے لیے پھول بھی جرتے تھے مگر عورتوں کو اقواہ کر کے انہیں گورنر ہاؤز میں لاکھ کر بے حرمتی کرنے کے الزامات بھی ان پر لگتے رہے ہیں مصطفیٰ خر کے اعشانہ کردار کی سب سے بڑی کوئی ان کی سابقہ بیوی تہمینہ دورانی نے اپنی کتاب مینس آئی لکھ کر دی تھی وہ مصطفیٰ خر کی دو بچیوں کی ماں بھی تھی مگر انہیں خر نے ایسی زلط سے دوچار کیا کہ کوئی خاندانی اور باوکار مرد ایسا سوچ بھی نہیں سکتا تہمینہ دورانی جو اب میاں شباہ شریف کی علیہ انہوں نے اپنی کتاب میں کھر کا اصلی چیرہ بنکاب کرتے ہوئے ایسے شرمناک اور ہوش عربہ واقعہ تحریر کیے تھے کہ کوئی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا کہ مصطفیٰ کر حقیقت میں اس کردار کا مالک اور ایسا سیاسدار ہے جو اپنی حوص کا غلام تھا تہمینہ دورانی نے کھر پر الزامات لگاتے ہوئے لکھا ہے کہ کھر سے خاندان کی عورتوں کو بچانا مشکل ہو جاتا تھا جبکہ اس نے اپنی سالی اور تہمینہ کی بہن عدیلہ کو بھی پھانس لیا تھا جس کی وجہ سے اس کا گھر نہ صرف برباد ہوا بلکہ اس نے جب کھر کو اس کی اوچھی عرکتوں سے باز رکھنے کی کوشش کی تو مصطفیٰ کھر نے تہمینہ کو ننگا کر کے بندوق سے پیٹ ڈالا تھا تہمینہ دورانی لکھتی ہیں کہ وہ تہمینہ دورانی لکھتی ہیں کہ وہ کھر ہمیشہ زبانی وار وہاں کرتا جہاں وار کرنا غیر شریفانہ فیل ہے اور اس کے ایسی تمام باتیں جنسی اشاروں کنائیوں سے خالی نہ ہوتی کسی کو بخشا نہ جاتا مائیں بہنیں بھائی بچے خالائیں ممانی وغیرہ سب اس کی رسوہ کن باتوں کا نشانہ بنتے ہیں وہ کسی چیز کی تقدس کا قائل نہ تھا وہ کہتی ہیں اوزین مصطفیٰ نچلی منزل میں ورزش کر رہا تھا فون بجا اس نے فون اٹھایا میں نے بلائی منزل پر نصب ایکسٹینشن سے کان لگا دیا عدیلہ بولئی تھی کیا تمہیں مجھ سے پیار ہے بولو کیا تمہیں مجھ سے پیار ہے مصطفیٰ کی آواز مجھ تک پہنچی اتنی زیادہ کہ تمہیں کبھی اندازہ ہی نہیں ہو سکتا میں کھڑی کی کھڑی رہ گئی بت بنی ہوئی جو شکوک تھے جو بے یقینیاں تھی وہ سب آنن فالن نہ پید ہو گئے میں نے انہیں پکڑ لیا تھا خاصی دیر بعد میں نیچے آئی مجھ پر اب تک سکتے کالم تھا اب میرے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ رہا تھا کہ کان سنیوں پر یقین لے آؤں مجھے یوں لگا جیسے میں گندگی میں کھڑی ہوئی ہوں اور گھڑتی جا رہی ہوں میں اب بھی اس سے دوب دوب ہونے کے لئے خود کو تیار نہ پا رہی تھی میں اب بھی کسی نہ کسی تنکے کا سہرہ لے ہوئی تھی کس تنکے کا میرے ذہن کے پاس کوئی جواب نہ تھا فون دوبارہ بجا مصطفیٰ نے کسی سے بات کی فون کرنے والے سے وعدہ کیا کہ وہ اس کے لئے پاسپورٹ کا بندوبست کر دے گا مجھ پر لرزہ تاری ہو گیا دوبارہ فون بجا بھائی عائشہ نے فون اٹھایا کہنے لگی کہ چودری حنیف صاحبہ اور فون مصطفیٰ کو تھما دیا میں اوپر چلے گئے ایکسٹینشن اٹھا کر سننے لگی دل کو پتھر کر لیا اس بار بھی عدیلہ بات کر رہی تھی میں تمہیں پاسپورٹ بنا دوں گا فکر مت کرو یہ کام کروا کے رہوں گا لیکن اس میں کچھ وقت لگے گا لیکن عدیلہ جو تھی وہ بازت تھی کہ جلدی سے بنوا دو تمہارے بغیر ہونا میرے لئے مشکل ہوتا جا رہا میں یہاں سے نکل جانا چاہتی ہوں ابھی میں تمہارے ساتھ نئے سیرے سے زندگی کا آغاز کرنا چاہتی ہوں صرف تمہارے ساتھ تمہینہ کہتی ہیں کہ میں ابھی بھی کوئی ردعمل ظاہر نہ کر پا رہی تھی اس پیر ہم دونوں والدین کے ہانگے دکھ کی وجہ سے میرے اندر آگ بڑھا کر رہی تھی اگر مصطفیٰ کو میری کیفیت کا احساس تھا تو میں نے اسے ظاہر نہیں ہونے دیا میں نے ایک گھریلو کانفرنس بلائی امی اور عدیلہ کو لے کر امی کے بیٹڈوم میں چلے گئی میں نے امی سے کہا مصطفیٰ نے مجھے عدیلہ کے بارے میں بتایا کہ کس طرح یہ ان کے پیچھے لگی رہتی ہے اسے تنگ کرتی ہے وہ تنگ آ چکا ہے عدیلہ میری شادی کو تباہ کرنے کے در پر ہے میرے میاں سے پتنگیں بڑھانے میں رگی ہویا وہ اس سے پہلو بچا رہا ہے اب یہ سسلہ ختم ہونا چاہیے یہ سب عدیلہ کا قصور ہے یہ میری بہن ہے مصطفیٰ نے کہا کہ آپ اپنی بیٹی کو کابو میں رکھیں یہ لڑکی شاہستگی کی تمام حدے پھلان چکی ہے عدیلہ نے میری کہانی کو درست مانے سے صاف انکار کر دیا اسے میں تملہ ہوتھی مجھ سے کہنے لگی تم نے جو تعمت لگائی ہے اس کا کوئی ثبوت بھی پیش کہا جائے مصطفیٰ صاحب یہ سب کبھی نہیں کہا سکتے ان سے بولو کہ یہاں آ کر میرے روبرو ان باتوں کا اقرار کریں جب تک وہ نہیں آئیں گے میں اپنی صفائی میں ایک حرب بھی نہیں کہوں گی اس معاملے کا ان سے بھی تعلق ہے آئے اور سامنے آگے مجھ سے بات کریں اس سے پورا یقین تھا کہ میرے پاس چار چلنے کے لئے پتے ہی نہیں ہیں امی نے اسے اخلاقیات پہ ایک لیکچر دیا اور کہا کہ اپنی ان حرکتوں سے باز آ جاؤ اگر تمہارے والد کو ان باتوں کا پتہ چل گیا تو وہ تمہیں جان سے مار دیں گے میں نے کہا کہ عدیلہ میں پہلے ہی بہت مسائل میں گریو ہی ہوں تم ہو کے حالات کو اور بگاڑے جا رہے ہیں ہمیں ہمارے آج پہ چھوڑ دو ہم اپنی زندگی کے ایسے مرحلے سے گزریں جو دشوار بھی ہے اور رکت امیز بھی ہم اکھڑے بے لوگ ہیں جلوطنی کے دن کاٹ رہے ہیں تم ہماری زندگی کو عذاب بنانے پر کیوں تلیوی ہو میں بے بس ہو گئی ہوں اس نے جواب دیا کہ میں نے تو کچھ نہیں کیا تم مصطفیٰ کو اندر کیوں نہیں بلا لیتی ہاتھ کے ہاتھ پتہ چل جائے گا کہ معاملہ اصل میں ہے کیا اس کا اطماع دیدانی تھا وہ سراپہ یقین تھی مجھے پسپہ ہونا پڑا خیر جب ہم گھر لوٹے تو میں نے مصطفیٰ کو ٹیلی فون پہ ہونے والی اس بات چیت کے بارے بتایا جو میرے سننے میں آئی تھی اور یہ بھی کہ کس طرح میں نے اس پہ حرف نہ آنے دیا تھا وہ مجھے گھورنے لگا اس کے بعد اس پر سرہ سر جنون تاری ہو گیا اور سب نے حواظ پہ کابو نہ رہا تو دیوانوں کے سی حرکتیں کرنے لگا اس نے اپنی دونالی بندوق اٹھا کر اس کے کندے سے مجھے مانا شروع کر دیا میں گر پڑی اٹھ کڑی ہوئی اس نے در پہ دے مجھ پہ ضربے لگائیں میرے سر میں زخم آگے جب خون بینے لگا تو اس نے ہاتھ روکا غصت سے کامتے ہیں اس نے کہا ابھی سی لمحے اپنی امی کو فون کرو اور انہیں یہ بتاؤ کہ تم پاغل ہو اور انہیں یہ بھی بتاؤ کہ ساری باتیں تم نے اپنے دل سے گھڑی ہیں یا فون اٹھاؤ کو دھاڑا میں نے کہا میں یہ نہیں کر سکتی انہیں میری بات کا ہرگز یقین نہ آئے گا میں اپنا بیان کیسے بنوں انہیں شبہ ہو جائے گا کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں یا سچ وہ پھر مارنے لگا کھڑی ہو جاؤ کتیا کہیں کہ میں بڑی مشکل سے اٹھی پھر وہ بولا کہ اپنے کپڑے اتارو ایک تار بھی بدن پہنا رہے اتارو کپڑے میں کامپنے لگی اس نے میری باہیں اس طرح مروڑی جیسے باہیں نہ ہو پیچ کسو وہ بیٹھا مجھے کپڑے اتارتے دیکھتا رہا اب میں بالکل ننگ دھڑنگ لانگ روم کے بیچوں بیچ کھڑی تھی میرے زخم سے خون بیہ رہا تھا اس سے بڑی تظلیل کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا دائی اور بلال کمرے کے باہر میری دومیں بچوں کے ساتھ کھڑے تھے مصطفیٰ نے میرا جائزہ لیا سر سے پاؤں تک نظر ڈالی وہ مجھے ننگا کر کے میری ذہن میں زبردستی داخل ہونا چاہتا تھا میں خود کو بے بس اور تنہا محسوس کر رہی تھی مجھ پر مکمل مایوسی کا عالم تھا میں جس ذلت میں گرفتار تھی اس کی وجہ سے میرا یہ ساس دوچند ہو گیا تھا کہ میں باقی دنیا سے کٹ چکی ہوں میں خود کو ڈھاپنا چاہتی تھی اس آدمی کے سامنے جس کی زبان شرم اور ہیا کی فضیلت کا پرچار نہ کرتے تھکتی تھی وہ پھر چلایا فون اٹھاؤ اپنی ماں سے بات کرو پھر ہم دیکھیں گے میں نے کہا میں کپڑے بگاہ پہنے فون نہیں کر سکتی اس نے مجھے بھرا بلا کہنا شروع کر دیا میرے سارے خاندان کو باندھ کے رکھ دیا میرے ہوا سے پہلے میں محول میں گم ہو گئے میں جدر ہاتھ پھلاتی کچھ ہاتھ نہ آتا میں بڑی مشکل سے کھڑی تھی میرے گھٹنے آپس میں ٹکرا رہتے ہیں میرے ہاتھ اور باہر مجھے ڈھاپنے کے لیے کافی نہ تھی میں چاہتی تھی کہ مجھے کوئی سہارا مل جائے کسی بھی چیز کا سہارا جسے تھام کر کھڑی رہوں میں نے گھٹنوں کے بال جھکنے کی کوشش کی مصطفیٰ نے مجھے یہ بھی نہ کرنے دیا میں اپنی جگہ سے ہلتی تو چنگار کر اچھر کر کھڑا ہو جاتا میں اللہ کے حضور میں دعا کرتی گھڑ گھڑاتی رہی بلاخر میں ڈھے گئی میں نے سوچنے کی کوشش بھی ترک کر دی ٹھیک ہے میں فون کیے دیتی ہوں مربانی کر کے مجھے کچھ پہنے تو دوں میں نے اس حالت میں کپڑے پہنے کے میرا جسم و جان ابھی تک شرم کے احساس سے تپ رہا تھا میں نے فون کیا لیکن میری باتوں میں کوئی ربط نہ تھا کچھ کہ گئی اور نہ جانے کیا کیا کہ گئی اماں کو بتانا تو یہ تھا کہ جو کچھ میں نے کہا تھا سب جھوٹ تھا لیکن کہ یہ دیا کہ سب سچ تھا در حقیقت تو اس وقت میرے لئے غلط اور صحیح کی تمیز مٹ چکی تھی مصطفیٰ نے میرے ہاتھ سے فون چھین لیا اسے بند کرنے کے بعد مجھے شدت سے پیٹھنے لگا میں نے کہا کہ مجھے معاف کر دو میں دوبارہ فون کر دیتی ہوں میں نے امی سے وہی کہہ دی جو وہ مجھ سے کہلوانا چاہتا تھا میں رو رہی تھی مصطفیٰ منمانی کرنے کے لئے ازاد تھا اس کی خوشی کا اچھا پنچ چھپائے نہ چھپتا تھا وہ خوش تھا کہ اس نے تہمینہ دورانی کے عبرو خاک میں ملا دی اس کے چہرے سے خباست یہاں تھی مجھے اس کے حد و حال اب زیادہ واضح طور پر یاد آ جاتے ہیں حالانہ کا اتنی مدد گزر چکی ہے اس وقت تک مجھے دھندلا دھندلا دکھائے دیتا تھا ماز ایسی شہد تھا جسے شہد میں جانتے تھے مجھے دھرنا چاہیے اور اس کا حکم بجا لانا چاہیے شکریہ مجھے دھرنا چاہیے